بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرنٹس ٹینتھ کلاس کی کیمیسٹری کا ہم لوگ یونٹ نمبر ٹو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں آج ہمارا اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نیوٹرلائزیشن ری ایکشن یہ ہم لوگوں نے آلڑی بہت دفعہ پڑھا ہوئے ہم لوگوں نے اسیڈ کی پروپٹیز کے اندر پڑھا ہم لوگوں نے اس کو بیسیس کی پروپٹیز کے اندر پڑھا پھر جب ہم لوگوں سالٹس تیار کر رہے تھے سالیبل سالٹس کی پروپٹیزن تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے جو نیوٹرلائزیشن ری ایکشن ہے اس میں بھی پڑھا پھر دن ہم لوگوں نے جو سالٹس کے ٹائپس ہیں اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کو پڑھا کہ جو پولی ہائیڈرو اکسی بیسیز ہوتی ہیں ان کی انکمپلیٹ نیوٹرلائزیشن انکمڈیڈ نیوٹریزیشن ہم لوگوں نے پڑا تو یہ فیملیر ٹاپک ہے ہمارا جس سے ہم جو ہم لوگ آلیڈی کافی دفعہ پڑ چکے ہیں سیم اس کی وہی دیفنیشن ہے اور ایکشن بٹوین ایسیڈ اینڈ بیس ایسیڈ اینڈ بیس کے درمیان جب رییکشن ہوتا ہے تو اس رییکشن کو ہم لوگ نیوٹریزیشن کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جو ایسیڈی اینڈ بیس بیس جو ہوتی ہے یہ اس کو کیا کر دیتے ہیں نیوٹرل کرتے ہیں this produces a salt تو ایک سالٹ بنتا ہے کیونکہ سالٹ ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ وجود میں آتا ہے اس لیے اس کو نیوٹریزیشن رییکشن کہتے ہیں اور ساتھ میں وارٹر بنتا ہے اس کی ایکزیمپل ہے ایسیل پلس این ایو ایچ یہ ایک ایسیڈ ہے یہ ایک بیس ہے تو رییکشن ہوگا تو یہ سالٹ بن گیا پلس وارٹر بنیتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکزیمپلز ہیں جو آپ لوگی بوک کے اندر دی گئی ہیں تو آپ ان ایکزیمپلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں then ہمارے پاس باکس کے اندر ایک کوئسسن ہے what is acid rain acid rain کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کا جو chapter number 6 ہے atmosphere والا جو chapter ہے اس کے اندر یہ details سے discuss کیا گیا ہے acid rain کیا ہے acid rain basically ہوا کے اندر جو بہت سے pollutants وغیرہ ہوتے جیسے carbon dioxide ہے sulfur dioxide ہے nitrogen dioxide ہے nitrogen monoxide ہے اس کے علاوہ جو carbon monoxide ہے sulfur trioxide ہے different جو آپ کے پاس gases acidic in nature ہے تو جب یہ water کے اندر کے آجاتی ہیں dissolve ہوتی ہیں تو جو پانی کی pH ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے جو پانی بنتا ہے وہ acid بنتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ یہ آپ کے پاس sulfur dioxide ہے یہ آپ کے پاس پانی ہے جب یہ اس کے اندر dissolve ہوگا تو یہ ایک acid بنا دے گا جسے ہم لوگ کہتے ہیں H2SO4 یا SO3 جو ہے تو یہ acid بنانا شروع کر دیتے ہیں HNO3 اس کے علاوہ H2SO4 تو پانی کو اس میں convert کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی pH کم ہو جاتی ہے اور جو پانی ہو جاتا ہے وہ تضاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کی pH کم ہو جاتی ہے یعنی اس کی pH 3,4,5 اس range تک چلی جاتی ہے تو جب وہ پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں برستا ہے تو اس کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ acid rain ہے کیونکہ وہ تضابی بارش ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ تضابی nature جو ہے وہ اختیار کر چکا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تضابی بارش ہے اور یہ تضابی بارش جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دیں یہ فصلوں کے لیے بھی نقصان دیں یہ ہمارے لیے بھی نقصان دیں ہے یہ دوسرے جو جاندار ہیں پودے وغیرہ جو ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے نقصان دیں حالانہ حتیٰ کہ یہ جو زمین ہے اس کے لیے بھی نقصان دیں کیونکہ یہ زمین کی acidity کے اندر کیا کرتے ہیں اضافہ جب وہ جو پانی ہے acid ملا ہوا پانی جب زمین اس کو جذب کرتی ہے absorb کرتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین کی acidity میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر فصلے جو ہیں وہ سہی طرح سے نہیں اپاتی تو تضابی بارش بیسیکلی کیا ہے تضابی بارش جو ہوا کے اندر pollutants موجود ہے وہ پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں اور وہ جو پانی کی پی ایچ اس کو کیا کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں جس سے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ acidic nature adopt کر لیتا ہے اور جب وہ بارش کی صورت میں برستا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے acid rain تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم لوگوں نے neutralization reaction کو ڈسکس کیا اور acid rain کو ڈسکس کیا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ